دیکھیں جی آپ نے اسی طرح سٹاپ کر دیں اس کو اس طرح کوڑ کھول کے جینی موشن چلا کے اس کے بعد آپ نے سر کے کو جو ہے نا وہ بھی یہ پروجیکٹ چلا کے دکھانا ہے اور آپ نے پلے کے نشان پر کلک کرنا ہے جی کیا کریں ذرا یہ جو رن کا نشان ہے رن کا جو نشان ہے نا اس کے اوپر آپ نے اس طرح ساری چیزیں کھول کے اور ایک طرف آپ نے ریکوائرمنٹ فائل کو بھی کھول لینا اور اوکے کر دینا ہے اب اسی طرح سنیں میری بات وہ آپ سے پوچھیں گے کہ یہ نیکسس 5 ایکس میں چلاو اس کو آپ نے ان کو بتانا ہے کہ سر یہ ریم ہماری کام ہے تو یہ جو انڈرائیڈ کا ایمولیٹر ہے نا یہ صحیح کام نہیں کر رہا ٹھیک ہو گیا اس لیے ہم نے اس کو جینی موشن کے اندر کیا ہے اب آپ نے جینی موشن کر کے اوکے کر دینا ہے اس کو کریں جی چلائیں اس کو ہاں جی ہاں جی without instant run جو ہے نا وہ آپ اس کو چلا لیں یہاں پہ آپ نے اپنے اس software کو جو آپ نے بنایا ہے نا جو اب بنائی ہے اس سارے کو چلا کے دکھانا ہے کہ یہ کس طرح سے features کو fulfill کرتا ہے ٹھیک ہو گیا پھر وہ آپ کو مثلا آپ کہیں گے یہ میری مین سکرین ہے اس سے میں چلا گیا ہوں انٹر ایپ کے اوپر ٹھیک ہے اب یہ میں ایسے بیہیو کر رہا ہوں جیسے میں نے وای واہ دینا ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ میرا مین پینل ہے جس کے اندر ساری categories آگئی ہیں beta structure ہے sorting ہے searching ہے اور dynamic programming ہے greedy algorithm یہ ساری میری categories ہیں ٹھیک ہے اور نیچے میرے پاس جو دو button ہے ایک سے میں time complexity comparison کر رہا ہوں اور دوسرے سے میں یہ دیکھ سکتا ہوں کہ میرے کتنے جو algorithm ہے نا وہ book mark ہوئے گئے یہ database سے value آئے گی اگر وہ کہیں کہ دکھاؤ تو آپ نے اس پر click کر دینا ہے ٹھیک ہے اور وہ آپ اسے click کریں تو آپ آپ اسے دکھائیں گے کہ اس وقت جو ہے وہ time complexity میں نہیں اس نیچے والے پر کرنا تھا کہ اس وقت جو ہے وہ ایک algorithm جو ہے وہ arrays کے نام کا وہ اس کے اندر ہم نے favorite database میں adder کیا ہوا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ نے اسے کہنا ہے کہ یہ واپس آئیں کہ جی data structure sorting یہ سب data structure پر click کریں تو آگے اس کے سارے algorithm آ جائیں گے ٹھیک ہے جس algorithm کی detail ہم دیکھنا چاہتے ہیں اس کے نام پر click کریں گے مثال کے طور پہ آپ list پر click کر دیں ٹھیک ہو گیا اور یہ اس algorithm کی detail ہے ہم intro پر click کریں گے تو ہمارے سامنے اس کا introduction آ جائے گا اور یہ غور سے سنتے جائیں لفظ یہ introduction نیچے کی طرف اگر ہے تو یہ نیچے کو scroll آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس introduction کو cut copy paste کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے select کریں یہاں سے select کر کے آپ cut copy paste بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد sudo پر click کریں گے کر کے دیکھو select بے شک اس کو select کرو گے تو اس پہ copy paste کی option بھی آئے گی control plus a کر لیں گا اور ایسے drag کر کے drag کر کے جس طرح select نہیں کرتے ہوتے control plus a اس میں نہیں چلتا ہوگا نا یہ android آئے یہ کون سا word ہے جس طرح ہم select کرتے ہیں اس طرح کریں نا اس طرح ہاں اس طرح کر کے select ہوتا ہوتا ہے double click کریں اس کے اوپر linked کے لفظ کے اوپر یہ ہوگیا نا select اب اس کو پکڑ کے کھینچو یہ جو نیچے ہینڈل سا نہیں آیا یہ selection کا ہینڈل ہوتا ہے سمجھا رہی ہے اب اس کے اوپر دیکھو بس چھوڑ دو ہاں جی اب اس کے اوپر کرو right click یا touch کرو اس کے اوپر بارال یہ اس کا issue ہے یہ copy paste ہو رہا ہے یہاں سے نا ٹھیک ہے اس کے اوپر آپ دبا کر رکھیں گے button کو تو یہ آ جائے گا اس کو touch کر کے رکھیں گے نا اس کو select کرو ذرا دوبارہ اس کے اوپر دبا کر رکھو button کو صرف دبا کر رکھنا ہے دبا کر چھوڑ دو اس کو اس کے اوپر دبا کر رکھو جو select ہوا ہے نا اس کے اوپر آکے click کر کے رکھو وہ دیکھو اوپر آ گیا ہے text selection کے اوپر copy اور paste اوپر دیکھیں list algo کے اوپر cut copy paste آ چکا ہوئے ٹھیک ہے تو یہ copy paste کا feature بھی اس میں آ گیا اس کے بعد sudo code پر آپ click کریں تو یہ اس کا sudo code آ جائے گا اور اسی طرح جب آپ code پر click کریں گے تو اس کا code بھی آ جائے گا ٹھیک ہے جی اور جب آپ ویڈیو پر click کریں گے تو اس کی ویڈیو چل جائے گی clear ہو گیا اب آپ نے ان کو بتانا ہے کہ ویڈیو ہم نے سب کی ایڈ نہیں کی چونکہ وہ file بڑی heavy ہو جانی تھی ہم نے کچھ کی ویڈیو sample کے طور پر ایڈ کی ہے back آ جائیں اور اسی طرح یہ جتنے بھی جتنے بھی algorithm ہے سب کی اسی طرح show ہوگی آگے آ جائیں اب اگلی بات یہ ایک functionality ہے دوسری functionality دیکھیں ابھی آپ data structure sorting پر click کرو اور insertion sort پر click کرو جس میں favorite کا button ہو نا back آ جاؤ جس میں favorite کا button لگا ہوگا نا وہ والی activity کھول کے دکھا نہیں ہے ان کو quick sort پر click کرو ہاں جی ہاں جی نیچے والے پر click کرو heap sort کے اوپر چلو heap sort پر کر کے دیکھو نا نہیں ہو رہا تو اس کو note کر لو نا جس پر نہیں ہو رہا یہ دیکھیں یہ heap sort آگیا ٹھیک ہے intro پر ہاں جی اب ان کو یہ دکھانا ہے کہ favorite میں چونکہ ان کو یہ ہی بتانا ہے آپ نے کہ favorite کا ابھی ہم نے چونکہ بعد میں آپ کے comments آئے تھے تو ہم نے کچھ algorithm کے اوپر favorite کو implement کر کے دکھایا ہے یہ ہی سب پر بھی implement ہو سکتا ہے جس کو آپ favorite میں add کرنا چاہتے ہیں favorite کے button پر click کر دیں گے click کرو ذرا favorite کے button پر تو آپ کو message آ جائے گا کہ یہ favorite کے اندر جانا وہ add ہو گیا ہے اچھا back آؤ ذرا نیچے والے پر دیکھو selection sort والے پر ٹھیک ہے مرگ sort والے پر دیکھو ٹھیک ہے back آ جاؤ اس کے favorite پر click کرو ہاں جی ok کریں اس میں database میں entry نہیں ہوئی یا database کی کوئی error ہے back آ جائیں پہلی screen پہ آ جائیں جو ہے نا جو first اب show bookmark والے پر click کرنے انتر ایٹ کریں اور show bookmark والے پر click کر دیں ٹھیک ہے یہ آپ کا algorithm جو ہے نا وہ ایک ہی اس کے اندر add ہوا ہو ہے اسی طرح آپ نے ان کو execute کر کے یہ دکھانا ہے سارا سمجھ آگئی نہیں نہیں اس کا نہیں پوچھنا اس کا ابھی آپ نے جو ہے نا آپ پہلے آج کی بات سمجھ لو نا اب کے بعد جب یہ session ختم ہو جائے گا نا تو آپ نے یہ سارے one by one check کر لینے ہیں ٹھیک ہے جس میں نہیں چل رہا ہوگا نا وہ لکھ لینا ہے ٹھیک ہے hello وہ اس میں موجود ہے وہ اس کا کہیں click کا intent لکھنا رہ گیا ہوگا سمجھا رہی ہے نا تو وہ intent کا code ہم لکھیں گے تو یہ بھی چل پڑے گا یہ ساری functionality's اس میں موجود ہیں کوئی بھی رہ نہیں گیا ٹھیک ہے نا صرف click کی activity ہو سکتا اس کی نہ ہوئی ہو اب ذرا back آجائیں جب آپ اس طرح چلا کے دکھا دو گے نا ان کو back آجائیں اس کے بعد وہ آپ کو code میں لے کے آئیں گے جی کہ stop کرو اس کو ابھی ابھی ہم جا رہے ہیں ڈیٹا بیس کی طرف ڈا پس آو نا کوڈ میں بتاؤں گا ڈیٹا بیس یہاں تھوڑی ہوگا اس کو stop کر دو button کو stop کر دو وہ جو پیچھے ہے یہ آپ کا code stop ہو چکا ہوگا ٹھیک ہے ہاں جی یہ جینی موشن جو ہے نا اس کو stop کریں گا اس کو exit کر دیں آپ کو back کرتے جائیں گے نا تو یہ exit ہو جائے گا back کر دیں ہاں جی ایک دفعہ اور back کر دیں یہ exit ہوگی آجائیں نیچے اب اب آپ اپنی main activity کو کھولیں ذرا سب سے پہلے main activity کا code کھولیں اچھا ایک منٹ رکو یہاں ذرا آپ کونسی بلا کہہ رہی تھی کہ quicksort نہیں تھا نا اس میں دیکھو quicksort کا بنا ہوئے بلا نیچے دیکھو نیچے آجاؤ ہاں جی وہ دیکھو quicksort ہے نا اچھا اس میں نہیں ہے وہ دیکھ لینا جو miss ہوگی ہوگی نا وہ ہو جائے گی وہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے وہ add ہو جائے گی کوئی ہو سکتا ہے ایک آدھ اس میں سے miss ہو گیا ہوگی ہاں جی اس کی کوئی issue نہیں ہے وہ بڑے آرام سے clear آپ main activity کھولو اپنی جو main ہے باقی یہ جتنے بھی code ہیں سارے بند کر دو پہلے right side سے صرف spring کھولا رہے باقی سارے بند کر دو اچھا سنیں اب آپ کو صبح آپ کو بھی وہاں بھاری ہے اچھا یہ بتائیں کہ xml میں اور java file میں connection کرنا اس کا پتہ ہے اب آپ کو xml file کے اندر ہم design بناتے ہیں نا activity کا ڈیزائن بناتے ہیں اس کو java کے اندر ہم نے connect کیسے کرنا ہوتا ہے ڈیزائن بناتے ہیں ڈیزائن بناتے ہیں ڈیزائن بناتے ہیں ڈیزائن بناتے ہیں آپ کے جو باقی جتنے بھی ڈیزائن ہیں آپ نے جتنے بھی tutorial دیکھے ہوئے ہیں یا سنے ہوئے ہیں ان تمام کی تمام باتوں کو ذہن سے نکال دو ٹھیک ہے نا ہر بندے کا code لکھنے کا اور coding کرنے کا اپنا style ہوتا ہے اگر آپ اس بات کو ذہن میں رکھو گینا تو پھر آپ کو اس code میں لگے گا کہ جیسے بہت ساری errors ہیں آپ نے اس code کو defend کرنا ہے جو آپ نے بھیجا ہے اچھا اب آپ اس کو minimize اس کو بند کرنے left side سے یہ جو آپ کی activities والا final ہے نا اس کو close کر کے left side پہ جہاں پہ یہ activities نہیں نظر آ رہی ہیں project explorer کے اندر اس کو close کر کے اس کی xml file بھی ساتھ ہی کھول لیں یہ نیچے والے سے close ڈال لیں نا com کے اوپر یہ جو button ہے اس پر click کریں یہ بند ہو جائے گا اور نیچے سے resources کو کھول کے تو layout کو کھول کے اور اس میں سے جو main activity کی xml file ہے اس کو کھول لیں ہاں جی اب اس کو دیکھیں یہاں سے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم design بناتے ہیں یہاں ٹھیک ہے اب button ہم نے enter app کا یہاں لگایا ہے اس button پر click ہونے سے کیا ہوگا یہ ہم نے جاوا میں جا کے لکھا ہے hello ہاں جی سبا کو سبا کو بھی کونہ سنیں اس کا بھی یہی code ہے اس کا کوئی different code نہیں ہے ہاں جی یہ button یہاں لگایا ہم نے اور اس کا code جا کے لکھا جاوا میں دونوں fileیں اب آپ کے سامنے ہیں اب اس چیز کو دھیان سے سمجھ لو یہاں پر آپ نے button لگانا ہے enter app کے اوپر click کریں تو right side پر دیکھیں اس button کا نام کیا ہے آپ نے ID کیا رکھا ہے اس کا click کریں یہاں کیا اس کا ID ہے جی ہندہ پھلے آنا ساں یہ یہ ہاں ہاں یہاں آپ اس کی properties کو set کرتے ہیں یہ property sheet ہے اور یہ جیسے جیسے آپ properties کو set کرتے جاتے ہیں یہاں اس کی ایکزیمل خود بخود لکھی جاتی ہے اب آپ نے ان کو یہی argument دینا ہے کہ ہمیں ایکزیمل نہیں write کرنی آتی ہم نے اس کو دیزائن کے اندر ہی جو ہے نا وہ سیٹنگ کی ہے ساری کس کا constraint layout جو ہے جو android studio 3.0 ہے نا اس کے اندر constraint layout استعمال ہوتا ہے جو کہ parent کو handling کرتا جو relative layout ہوتا تھا اس کے اندر ہم ایک parent بناتے تھے ایک اس کا child بناتے تھے تو وہ complex تھا لیکن constraint layout جو ہے یہ آزاد ہے اس میں بڑی آسانی سے آپ اپنے controls کو activity کے اوپر جو ہے وہ set کر سکتے ہو بس اس کا یہی ہے یہ default ہے اس وقت جو آپ کی 3.0 ہے اس کے اندر اس کی explanation آپ سے نہیں پوچھی جائے گی آپ صرف یہ دیکھو کہ اس کا نام اس کی id آپ نے کیسے رکھی اور اس کو bold کیسے کیا اور یہ سارا کچھ آپ نے کہاں سے کیا property sheet میں سے کیا ہے سمجھا رہی ہے کون سا یہ جتنا کچھ نظر آ رہا ہے نا جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ سارا property سے ہوتا ہے سمجھا رہی ہے اب کہاں کہاں سے ہو رہا ہے یہ دیکھ لو یہ enter app ہے اوپر آو ذرا یہ property کے اوپر ایک button نظر آ رہا ہے دو arrow تو ان کو ذرا click کر دیں جو دو تیر نظر نہیں آ رہے ہیں اوپر دیکھیں attributes کے آگے attributes کا جو لفظ لکھا ہوا ہے اس کے ساتھ search کا نشان ہے اور اس کے ساتھ دو arrows بنے ہوئے ہیں ہاں جی یہ جو arrows بنے ہوئے ان کو click کرنا ہے بس آپ نے arrows کو یہ single arrow نہیں یہ two arrows بنے ہوئے انہا setting کے لئے خالی جگہ پہ click کریں خالی جگہ پہ ہاں جی وہ جو دو arrows ان کو بس click کر دیں ہاں جی یہ attributes آپ کو نظر آتے ہیں جو commonly used ہوتے ہیں ہاں جی کسی ایک پر click کریں اب آپ یہ دیکھیں یہ commonly used attributes ہیں اگر آپ نے پورے attributes لکھنے ہوتے ہیں تو پھر ہم ان arrows پر click کرتے ہیں تو پوری attributes کی sheet کھل جاتی ہے اب دیکھیں آپ button کا کسی بھی control کا جو id set کرتے ہیں وہ آپ یہ id کا button ہے اس enter app والا جو button ہے اس کا id اس وقت کیا ہے button ہے اوپر دیکھیں اوپر نیچے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ دیکھیں اوپر button لکھا ہوگا ٹھیک ہے اچھا algorithm encyclopedia کے لفظ پر click کریں یہ کونسا control ہے بھلا ان تینوں control کے نام آنے چاہیں گے آپ کو یہ button ہے اور اوپر والا text view ہے ہاں جی اوپر والا بھی text view ہے ٹھیک ہے سمجھا رہی ہے اب اس کے دیکھیں آپ آپ algorithm encyclopedia پر آ جائیں ہاں جی وہ ہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ جب آپ اس پر click کرو گے نا click کرو نا اوپر algorithm encyclopedia پر click کرو ٹھیک ہے تو اب اس کی property sheet کو کھول لو وہ ہی button جو آپ نے پہلے click کیا تھا اس کو دوبارہ click کر دو ہاں جی اسی کو تو یہ پوری اس کی properties یہ attributes کھل گئے ہیں یہاں سے یہ دیکھیں text color کے اندر سے اس کا color set کر دیا اور text size میں سے جا کے اس کا size 36 کر دیا ٹھیک ہو گیا اور text alignment سے یہ جو اوپر پانچ نہیں نظر آ رہے آپ کو جو blue wave ہیں layout width layout height constraint layout margin padding text نظر آ رہے ہیں نا یہ وہ properties ہیں جو ہم نے use کی ہیں جن کو ہم نے یہی سے set کیا ہے ہم نے xml میں نہیں لکھا ہم نے اس کو یہی سے set کر دیا font اس کا 36 کر دیا color اس کا اب وہ کہتے ہیں اس کا color change کر کے دکھاؤ تو یہاں click کر دو یہ جو green بنا ہوگا ہے یہاں پہ click کر کے آپ اس کا color change کر سکتے ہو ہاں جی ٹھیک ہو گیا اسی طرح font کا size چھوٹا کہیں گے تو text size کو چھوٹا کر سکتے ہیں آپ ہاں جی click کریں تو یہ نظر آ جائے گا سارا ہاں جی یہ بالکل text boxes ہیں ہاں جی clear ہو گیا یہ اب اس کو چھوڑو نہ پہلے آپ ان چیز کی اس کی layout کی سمجھ آگی نا آپ کو سمجھ ہے یا آئی ہے چلیں ٹھیک ہے چھوڑ دیں پھر اس کو اب تمام جتنی بھی آپ کی activities ہیں اس کا layout آپ میں یہاں سے defend کرنا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے کہ آپ enter app پر جب click کرتے ہو نیچے تو پھر یہ کیا کرے گا ٹھیک ہے یہ اس کی جاوا فائل میں لکھا جائے گا اب چلو جاوا فائل میں پہلے اب جاوا فائل میں سب سے پہلے آپ نے اس control کو حاصل اس button کو آپ نے یہاں پہ لے کے آنا ہے اس button کو لانے کے لیے ہم نے اس کے اندر جو function استعمال کیا وہ ہے find view by id ہاں جی یہ ایک definite code ہے find سے لے کر یہ semi column تک اس کو select کرو find view سے لے کر یہ جو نیچے semi column تک اس block کو select کر دو semi column تک نیچے والا جو semi column ہے نیچے والا اے ایک دو لائنیں اور ہیں نیچے ان کو بھی ہاں جی سبا سبا تو پھر یہ کیا کہہ رہوں گا میں پھر آپ کو الائدہ سے سمجھاؤں گا ہاں ہلو نہیں سپیکر نہیں ہے اس کے ساتھ لگے ہوئے یہ لائپ ٹاپ نہیں ہے تو میری بات سنو نا اس کی جو سپیکر والی لیڈ ہے نا وہ نکال دو نا اس کی سپیکر ہاں جی ہلو کچھ پھر نکال دے تو پھر بھی نہیں بات کرتے آتی آواز کیوں نہیں آتی ہیڈ فون کے اس کے لائپ ٹاپ کے سپیکر نہیں چلتے نہیں آپ میری بات ہی نہیں سمجھ رہے ہو ہمیں آپ خود ہی بھولے جا رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ سپیکر تو چلتے ہیں نا مائک نہیں چلتا اس کا اس ہیڈ فون کی کتنی پنز ہیں دو ہیں کہ ایک ہے ہیڈ فون کی کتنی پننیں ہیں دو پننیں نہیں ہیں ایک ہی پن لگائی ہوئی ہے آپ نے یہ جو ہیڈ فون آپ نے لگایا ہوا ہے یہ مسئلے میں کیسے سال کروں گا بھئی چلو خیر یہ آپ کا ایشو ہے اب اس کو تو میں الہدا نہیں پڑھا ہوں گا یہی پھر ویڈیو دیکھیں گی اچھا جی دیکھیں ذرا فائنڈ ویو بائی آئی ڈی یہ والا جو کوڈ ہے نا یہ کوڈ آپ کے لیے سارے پروگرام میں چلنا ہے یہ ساری ایپ کے اندر یہ کوڈ ہے بٹن کے کلک کا اب اس میں آپ دیکھیں کہ فائنڈ ویو بائی آئی ڈی آل ڈاٹ آئی ڈاٹ بٹن یہاں بٹن کا آئی ڈی ہو جائے گا آگے سیٹ آن کلک لسنر ہے اور آگے یہ سارا کوڈ لکھا ہوا ہے اسی طرح ساری جگہ پہ یہی کوڈ بار بار لکھا جائے گا اگر آپ نے اس کے اندر کیا کرنا ہے آپ نے اس کے اندر دوسری ایکٹیویٹی پہ جانا ہے تو یہ دو لائنیں لکھی جائیں گی آپ نے اس کے اندر ڈیٹا بیس کا کوئی فانکشن پر فارم کرنا ہے تو وہ والا کوڈ یہاں لکھا جائے گا آپ نے اس کے اندر کوئی اور فانکشن پر فارم کرنا ہے تو یہ ان دو لائنوں کی جگہ وہ لکھا جائے گا لیکن یہ اتنا portion آپ کے click event کے لیے ہے کہ آپ جب کسی button پر click کرو گے ہاں جی اس پر click بچھوڑ دو اب اس کو اس code کی سمجھ آگی اب اس کو unselect کر دو یہ والی جو دو لائنیں ہیں یہ دو لائنیں ایک activity سے دوسری activity پر جانے کی لائنیں ہیں اس میں ہم کرتے کہا ہیں کہ ہم ایک intent intent object create کرتے ہیں intent class ہے register intent object ہے اور اس میں ہم دو چیزیں پاس کرتے ہیں ایک اس activity کو جس میں ہم موجود ہوتے ہیں اور ایک وہ جس میں ہم نے جانا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جس میں ہم موجود ہوتے ہیں اس activity کو اس intent کے through start کروا دیتے ہیں یہ دو لائنوں کا code آپ کو ایک activity سے دوسری activity پر لے جاتا ہے ہاں جی clear ready ہے یہی code آپ کے پوری app کے اندر استعمال ہوا ہے اب آپ main grid والا کھولیں ہیں دیکھو ہم یہاں سے کہاں جا رہے ہیں یہ ہماری main activity ہے ہم button پر click کریں گے تو activity main algo grid میں جائیں گے intent کے آگے لائن میں پڑھو کیا لکھا ہوا ہے activity main algo grid ہاں جی سمجھ آگئی اس کی اب ہم چلے جائیں گے main algo grid میں main algo grid کی xml کھول لو پہلے xml کھول لو اس کی اسی کے نیچے پڑھی ہوئی ہے اس میں ہم نے دیکھیں جی کیا کیا اور ہم نے اپنے سارے panel والا وہ اوپر ae panel اور اس کے بعد ہم نے button لگائے ہیں اور نیچے دو button لگائے ہیں ایک ایک button کے click کے اوپر ہم نے جو کچھ کیا buttonوں کے نام ہم نے نہیں تبدیل کیے button 8 button 7 button 6 button 5 button 3 جو نام اس نے default رکھتا ہے نا وہی نام ہم نے رکھے ہوئے ہیں id کو ہم نے change نہیں کیا اب اس کا code جو ہے وہی والا code ہے سب سارے کے پیچھے سیم code ہے اب data structure کے button پر click کروگے data structure والی activity کھل جائے گی sorting پر click کروگے sorting والی activity کھل جائے گی searching پر click کروگے searching والی activity کھل جائے گی dynamic programming پر click کروگے وہ activity کھل جائے گی جس activity پر button پر click کرتے جاؤگے آگے تمام activities کھلیں گی سوائے show book mark کے جو show book mark ہے یہ آپ کے سامنے ایک message box show کرے گا کوئی activity نہیں کھولے گا ٹھیک ہے باقی تمام buttonوں کا code ایک جیسا ہے اس کی java file کھولو ذرا main grid یہ اوپر سامنے ہی ہے activity main algo grid activity main algo grid یہاں سے وہ آپ کو test کر سکتا ہے دیان سے سن لیں یہاں سے وہ آپ کو test کر سکتا ہے اس میں جو database mydb 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 helper اس کو چھوڑ دیں اس کا نہیں ابھی آپ نے سننا ابھی آپ دیکھیں button 2 پر click کریں تو وہ آپ کو sorting کے algorithm پر لے جائے گا button 4 کے click کے اوپر ہم searching کے algorithm پر جا رہے ہیں اسی طرح ہم نے یہ سارے button لگائے ہوں میں نیچے دیکھتے جاؤ سارے جی clear آئیے on click listener تک button 10 تک یہ بھی یہ بھی button چھوڑ دیں جو آپ کو show کرے گا آپ کے message کو یہ جو نیچے والا button 9 ہے ٹھیک ہے اس کو بھی ہم بعد میں explain کریں گے یہ کیا کھول دیا اچھا جی چھوڑیں اس کو اب یہاں تک ان تمام buttonوں کے code کی سمجھ آگئی ہے اب ذرا بھیان سے سنیں وہ کیا کر سکتے ہیں سارے ٹھیک ہے وہ آپ کو code میں آئیں ذرا main algorithm کے main algorithm کا design کھولیں اور design اس کو بے شک close کر دیں اس کو بھی close کر دیں کوئی issue نہیں آگا ہاں جی اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ sorting کا button ہے جب میں اس پر click کر ہوں تو searching والی وہ کھل جائے سمجھ آرہی یا وہ کہے کہ sorting والا button ہے اس کی جگہ searching والا button لگا دو اور searching والے button کی جگہ sorting والا button لگا دو بات 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 سمجھ آئی یا نہیں ہاں جی اس کی تبدیلی آپ کو آنی چاہیے ہاں جی searching والے button پہ sorting والے button میں تو ہم اس کو دو طریقوں سے تبدیل کریں گے آپ اگر وہ کہتے ہیں تو آپ اس پہ کیا کروگے کہ sorting والے پہ لکھ دو گے searching ٹھیک ہے property میں جا کے اور searching والے پہ لکھ دو گے sorting ٹھیک ہے اب آجاؤ ذرا اوپر فرض کرو ہم نے اوپر searching کر دیا نیچے sorting کر دیا میں آپ کو تبدیل کروا کے دکھاتا ہوں یہ آپ sorting والے پہ آجاؤ اور یہاں پہ اس ہوگی اس کے اندر آکے آپ searching کر لو ٹھیک ہے اور اسی طرح searching والے بٹن پہ کلک کر دو آج اس کو آپ sorting کر دو ٹھیک ہے اب دیکھو یہ اس کے بدلنے سے اب ایکٹیویٹی کا آنا تو نہیں بدلا نا اب سنو نا code میں مسئلہ ہوگا نا اب searching کے button میں آپ نے صرف یہاں property بدل لیکن اب آپ searching کے button پر کلک کرو گی تو sorting کھلے گا ہاں جی sorting پر کلک کرو گی تو searching کھلے گا اس لئے ہمیں پہلی change یہاں کرنی ہے اس کے بعد searching والے button پر کلک کرو اس کا نام دیکھو ID اس کا کیا ہے button 2 ٹھیک ہے اور sorting والے کا کیا ہے button 4 اب آج جو جو کے جاوا میں اب جاوا فائل میں والا ہے ادھر آجو جو 2 کے لئے جو اوپر آجیں جو 2 کے لئے ہے اس کی جگہ آپ نے 4 کر دینا ہے ٹھیک ہے اور 4 والے کی جگہ آپ نے 2 کر دینا آجائیں اوپر آجائیں یہاں جو 4 والا اس کی جگہ 2 کر دینا آپ نے اور 2 والے کی جگہ آپ نے 4 کر دینا ہے سمجھ آگی تو آپ کی ہاں جی یہ اس میں اتنی تبدیلی ہی وہ کروا سکتے ہیں اور کچھ نہیں کروا سکتے اچھا دوسری بات آگے آجو ایکٹیویٹی آلگوریتم میں آجو دوبارہ اس کے ایکزی ایل میں آؤ اب وہ آپ سے یہ کہتے ہیں کہ data structure پر جب میں click کروں تو کھلے میرے پاس dynamic programming سمجھ آرہی اس کا نام کیا ہے button 3 ہے اب button 3 میں آپ جاؤ گے ٹھیک ہے button 3 میں چلے جاؤ گے code میں یہاں نہیں structure والے کے button کا نام کیا ہے click کر کے دیکھ لو click کر کے button 3 میں چلے جاؤ 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 button 3 والے میں چلے جاؤ یہ دیکھو اس میں آپ غور سے دیکھو اور مجھے بتاؤ کہ کس جگہ ہم تبدیل کریں گے تو اس پر click کرنے سے dynamic programming کھلے گا شاب 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 یہاں پہ ہم اس activity کا نام لکھ دیں گے تو یہ وہ کھل جائے گی بات کی یہاں تک سمجھ آگئے لوجی 50% project آپ کا یہ ہے صرف یہ ہے صرف یہ ہے clear ہو گیا بس ٹھیک ہے اب آگے آجائیں کہ ہم ایک activity کی detail کیسے بناتے ہیں اس میں آئیں یہ main grid سے ہم کلک کریں گے database کے اوپر مطلب ہم نے کلک کیا data structure کے اوپر تو data structure والی xml file یہاں سے کھولو اب اس کو close کر دو data structure والی design کھولو data structure والا java کا code کھولو جی اور اسی طرح اس کی xml file کھولو design دیکھیں ذرا اس کا اچھا ایک چیز وہ اور کہہ سکتے ہیں جی کہ button کا نام button کی نئی ID لگا کے نا تو اس کا code لکھ کے دکھاؤ تو پھر ہم جو button کی ID یہاں change کریں گے وہاں اس button کا وہ نام والا change کر دیں گے دیکھیں اس میں بھی code ہے سارا دیکھ لو یہ دیکھیں لسٹ کے اوپر کلک کریں اس کا نام ہم نے رکھا ہے btn ڈی ای 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 اگر وہ کہتے ہیں کہ اس کا نام اگر آپ بدل کے تو پھر یہاں نام بھی بدل نہ ہے اور پھر جو اس کی جاوا فائل ہے وہاں جا کے جو اس اس میں بھی وہی کوڈ ریپیٹ ہو رہا ہے دیکھ لو آپ یہاں سے ڈی ای ای سن سے یہ شروع ہوتا ہے btn ڈی ڈی ای ڈی ای ڈی 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 اچھا اب آجاؤ آپ جب ہم اس پر کلک کریں گے تو ہم پہ چلے جائیں گے ٹھیک ہے نا اب list list algo کھولو اس کا جو پہلا ہے list algo ان دونوں فائلوں کو بند کر دو جاوہ والی کو شاہ باش ان دونوں کو بند کر دو اور list algo والی جو فائل ہے وہ کھولو list algo کا ہی جو ہے وہ یہ اس میں ہوں گی نیچے والی جو فائل ہیں اوپر والی میں نہیں ہے یہ ان میں ہوگی جو بھی algo کی detail ہے وہ یہ دیکھو list algo linear search کے نیچے ہے list algo جی کھولیں اس کو ہاں جی یہ آگیا اور اس کے بعد اسی کی جاوہ فائل بھی کھولنے اس کی جی اس کی جاوہ فائل بھی کھولنے ہاں جی اب اس کے اوپر آجیں ایکٹیوٹی لسٹ کے پہلے اس کی ایکزمل فائل بھی کھولنے اس کے اندر ہم نے کیا کیا لگایا ہوئے کمپوننٹ ٹری کے اندر دیکھیں یہ جو لیفٹ سائیڈ پہ کمپوننٹ ٹری نظر آ رہے ہیں ہم نے اس میں ایک ٹیکسٹ بیو لگایا ہے جس کے اندر ہم نے لسٹ الگو لکھ دیا چار بٹن لگائے ہیں اور اس کے بعد ایک ایڈٹ ٹیکسٹ لگایا ہے ایڈٹ ٹیکسٹ ہم نے اس لیے لگایا ہے کہ ہم اس میں سے کوپی پیسٹ کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہو گیا ہاں جی اس میں اگر کوئی لکھے گا تو وہ سیو نہیں ہوگا ٹھیک ہے لیکن اس میں سے کوپی پیسٹ ہو سکے گا اب یہ ایکٹیوٹی آپ کے سامنے ہے کلیر ہو گیا آہ جی بس اس کا اتنا ہی کام ہے اس میں اور کچھ نہیں ہم نے کیا اب آجا لسٹ الگو کے اوپر اب اس میں یہ والا کوڈ ذرا دھیان سے سمجھ لیں اب اس میں ہم نے کیا کرنا ہے پہلے زبانی سن لو ماؤس کو چھوڑے ذرا پہلے زبانی سن لو ہمارے پاس لسٹ ایک الگوریزم کا جو انٹرڈکشن ہے اس کا سوڈو کوڈ ہے اور جو اس کا کوڈ ہے وہ ہم نے اس کو سٹرنگز ڈاٹ ایکز ایمل کے اندر لاکھے سٹور کیا ہوا ہے ٹھیک ہو گیا اس کو ہم ڈیٹا بیس میں بھی سٹور کر سکتے ہیں اور اس کو ہم سٹرنگ میں بھی سٹور کر سکتے ہیں سمجھ آ رہی ہے آف لائن آف لائن ایپ کے اندر جو آپ نے ڈیٹا شو کرنا ہوتا ہے سننے کے بعد دھیان سے ٹیچر کو بھی اسی طرح آپ نے بتانی ہے آف لائن ایپ کے اندر آپ کی مرضی ہوتی ہے کہ آپ اس کو ڈیٹا بیس میں سٹور کرو یا آپ اس کو سٹرنگز میں سٹور کر لو ٹھیک ہو گیا لیکن ہم نے اس کو دونوں طریقوں سے کر کے دیکھا ہے ہم نے ایکز ایمل میں بھی رکھا ہے اور ہم نے ڈیٹا بیس میں بھی رکھا ہے ٹھیک ہو گیا اب یہ دھیان سے سنو اب یہاں پر ہم نے کیا کیا کہ سب سے پہلے ایک باکس اس کے اندر کریئیٹ کیا ایٹی باکس نام کا اب کوڈ دیکھ لو جی پہلی لائن جو ہم نے وہاں پہ ایڈٹ ٹیکس نہیں لگایا اس کو ہم نے اس جاوا فائل کے اندر ایٹی باکس میں لے لیا ٹھیک ہے اب اس لائن کو ذرا دھیان سے سمجھ لو فائنل کا مطلب یہ ہے ٹھیک ہے یہ ایک کی ورڈ ہے ایڈٹ ٹیکس جو ہے یہ کلاس ہے ایٹی باکس اوبجیکٹ کا نام ہے اور فائنڈ ویو بائی آئی ڈی ڈاٹ یہ ہمیں پتا ہے کہ یہ ایک زیمل میں سے ایڈٹ ٹیکسٹ ٹو کو لے کے آئے گا یہ جو بریکٹ میں ایڈٹ ٹیکسٹ لکھا ہوگا ہے اس کو کہتے ہیں کاسٹ کرنا ٹائپ کاسٹنگ آپ نے پڑا ہوگا ایک سبجیکٹ تو یہ وہاں سے ایڈٹ ٹیکسٹ کو لائے گا اور یہاں ایڈٹ ٹیکسٹ بنا کے ایٹی باکس کو الارٹ کر دے گا ٹیک ہوگے ہلو ہاں جی یاد رکھو جب بھی آپ نے کوئی بھی کنٹرول ایکز ایمل سے لانا ہے تو اس کو کاسٹنگ کر کے آپ نے یہاں پہ جو ہے نا ویریابل یا ابجیکٹ کے وائنڈ اوبر کرنا ہے اب آگے نیچے یہ ایک سٹنگ ویریابل ہم نے انٹرو بنا لیا اور اس کے اوپر یہ جو لنک لیسٹ نہیں لکھا وائس پر کلک کرو کلک کرو اس پہ تاکہ کوڈ نظر آئے آپ کو کلک کرو اس پہ یہ دیکھو get resources function ہے get string اگلا function ہے اور یہ resources کے اندر پڑی ہوئی جو string.xml ہے اس کے اندر ہم نے ایک string declare کی ہے list intro کے نام کی ٹھیک ہے وہاں سے جتنے data ہم نے اس کے اندر string میں لکھا ہے وہ سارا اس نے اٹھایا اور intro کی string میں رکھ دیا اسی طرح میچے کلک کریں اسی طرح list sudo کے نام سے ہم نے string.xml میں string ایک generate کی اس کو ہم نے اس کے اندر sudo میں لے لیا ٹھیک ہے نیچے کلک کریں اور string.xml میں ہم نے list code کے اندر جو string define کی تھی اس کو ہم نے code کے اندر لے لیا clear ہوگی یہ بات جو values ہم نے string.xml میں یہ تین store کی تھی as a string ان کو ہم نے اپنے اس activity کے اندر ان تین variables کے اندر get کر لیا intro میں sudo میں اور code میں ٹھیک ہو گیا اب ہم نے دیکھو نیچے آجاو find view click والے پہ آجاو جب ہم btn intro پر click کریں تو جو activity کے اندر edit box لگا ہوا ہے اس کو set کر دیں intro کی string کے ساتھ ٹھیک ہے جب ہم button 13 جو کہ ہمارا sudo کا ہے جب اس پر click کریں گے تو ہم اس hit box set کر دیں گے sudo والی string کے ساتھ نیچے آجاو اور جب ہم نیچے 14 number button پڑھنا ہے جب ہم 14 number button پر click کریں جو کہ ہمارا code کا button ہے تو یہ set ہو جائے code کے ساتھ ٹھیک ہے اور جب ہم video کے button پر click کریں جس کا name button 15 ہے ٹھیک ہے تو ایک activity چل پڑے گی نئی جس کا نام ہم رکھیں گے activity video player ٹھیک ہے اس کے اندر ویڈیو ہم نے ڈالی ہوئی ہے اس کے relevant list والی ویڈیو اس میں موجود ہے اور ویڈیو نئی activity میں run ہونا شروع ہو جائے گی clear ہو گیا یہ code ساتھ اب string dot xml کھولو ذرا وہ جو اوپر ہم نے باندھ نہیں کی تھی شروع میں اس پر click کر دو ٹھیک ہے اب اس میں آجو ذرا نیچے تو آپ کو پتا چل جائے کہ ہم نے string کے اندر strings کو کس طرح سے declare کیا ہو ہے نظر اوپر اوپر آو ہاں جی strings کے اندر ہم نے یہ دیکھیں سارا data as a strings جو ہے وہ store کیا وہ اوپر آو نا list والے کو دیکھنا ہے نیچے کہا آگئے اور یہ دیکھیں یہاں پہ یہ list کا intro پڑا ہو ہے یہ string name list intro lcs اوپر آجو list intro اور اسی طرح ہم نے ہر جو algorithm ہے اس کی تین تین strings جو ہیں وہ generate کی ہیں اور slash back slash n کو استعمال کیا ہے تاکہ edit box کے اندر یہ line by line نظر آئے ہمیں سمجھ آرہی اور جو character یہاں پر supported نہیں تھے ان کو ہم نے change کر دیا ہے ٹھیک ہو گیا اوپر آجو full اوپر آجو آجائیں جی اب ادھر ہاں جی اب list والی جو ویڈیو ہے نا اس کو ہم نے لگانا ہے مثال کے طور پہ list والی جو ویڈیو ہے نا یہ نہیں لگی ہوئی ٹھیک ہے hello اب آجو ذرا نیچے ادھر راہ کے اندر آؤ ویڈیو پڑی ہوئی ہیں آپ کے اس میں ادھر left side پہ resources میں آجاؤ resources کے اندر آؤ اور اس میں راہ نام کا دیکھو folder بن layout کو close کر دو layout کو close کر دو نا تاکہ resources کھولو دوبارہ نیچے resources کے اندر ہی ہوگا نا آجو اور نیچے آجو یہ راہ راہ کو کھولو درہ یہ دیکھیں my vid 1 2 3 4 پڑی ہے نا اب ویڈیو کیسے پلے ہوگی یہ دیکھ نا اوپر ایک ویڈیو کے نام کی activity ہوگی اس کو کھولو درہ اوپر یہ جو نہیں یہاں layout کے اندر ایک activity ہوگی ویڈیو نام کی اس کا code کھولو درہ activity video کے نام سے ہوگی نیچے آج 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 نیچے ہوگی video player v اس حساب سے سب سے نیچے ہوگی نا یہ دیکھو activity video player اس کو کھولو simple ہم نے اس کے اوپر ایک video box enter کی آج video box یہ control ہوتا ہے image پر click کرو درہ یہ palette میں نہیں نظر آ رہے widget text layout content یہ button وغیرہ جو ہم add کرتے ہیں ادھر آو button وغیرہ نہیں add کرتے اس پہ image پر click کرو left side پہ categories بنی ویڈیو ویو کنٹرول ہم نے اس میں ڈالا بس اور کچھ نہیں کیا ٹھیک ہو گیا اور اوپر آجائیں اب جو java file تھی اس میں کیا لکھا وہ دیکھ لیں ذرا وہ ہم نے net سے code اٹھایا video player کو چلانے والا java file کا code کھول لیں اس ویڈیو player اوپر ہوگی یہ دیکھیں سب سے last activity video player یہ دیکھیں یہ simple اس کا code کیا ہے دیکھیں video view یہ اسی طرح find کیا ہم نے اس کو ٹھیک ہے اور یہ class ہے یہ line دو line نے ہم نے net سے اٹھائی ہیں uri uri pars in droid resources اور یہاں سے دیکھیں r ra my vid one view set video اس کو set کیا اور اس کو start کر دیا یہ تین line یں net سے ٹھائیں تو یہ video چل جائے گی جب ہم اس activity کو کھولیں گے ٹھیک ہے جی اب ذرا یہی سے list algo کے اوپر آجاؤ list algo dot java کے اوپر نہیں right side پہ اوپر کھلی ہوئی ہے list telgo dot java کھلی ہوئی ہے تو دیکھو ہم نے یہاں پہ یہ ہی کیا ہے button 15 کے اندر ہم نے video player activity کو کھول لیا سمجھ آگئی بات کی یا نہیں اب یہ ہر activity کا یہ code ہے جو آپ کے سامنے ہے اور یہ آپ کا total app ہے جو اب تک میں نے بیان کی ہے database کے علاوہ سمجھ آگئی ان چیزوں کو پہلے آپ تھوڑا سا دوبارہ دیکھ لیں دوبارہ حضم کر لیں یہ ویڈیو اس کو بھی دکھائیں ٹھیک ہے اور خود سے سمجھیں اس سارے code کو یہی code اس کی app میں یہی یہاں ہے جو database حصہ ہے نا کہ database میں value رکھ نہیں کیسے ہے database میں سے value اٹھانی کیسے ہے وہ تھوڑا سا complex code ہے وہ پھر ہم بعد میں discuss کریں گے صرف جو activities کو آگے پیچھے لانے کا code ہے یہ آج اچھی طرح سے آپ سمجھ لیں clear ہے جی جی ساری اس میں والی strings ہیں جی جو string dot xml ہے اس میں ہم نے جو جو ہم نے offline data رکھنا تھا نا ایک کے بارے میں text data basically اصل میں جو سر نے کہا ہے نا وہ کہنا چاہتے ہمیں کہ آپ database میں سے data لینا اور دینا آنا چاہیے ٹھیک ہے ورنہ internationally جو data آپ نے offline رکھنا ہوتا نا وہ xml file کی صورت میں رکھتے ہیں database کی صورت میں نہیں رکھتے ٹھیک ہوگیا تو اب یہ ہم نے xml کی صورت میں بھی رکھا ہے اور کچھ algorithm کا data ہم نے میں پڑھا ہوگا ہے جتنے بھی algorithm ہے آپ کے ان کی سب کی تفصیل اس کے اندر موجود ہے ہم database میں بھی یہی سے اٹھا کر رکھیں گے اور پھر database میں اٹھا کر اپنی activity میں show کر وائیں گے سمجھ آرہی ہے ہنج اور کوئی question ہے تو پوچھو شاباش کس کی condition کس چیز کی کس چیز کی condition بیٹا اس میں جو بھی code ہے نیٹ سے اٹھایا ہے اور اس یہ string بیٹے ایسے یہ جیسے word کی document آپ نے رکھی ہو یہ سمجھ آرہی ہے نیٹ میں پڑھ رہے ہو بس یہ آپ کی ایک قسم کی database ہے جہاں سے data آپ کی activities میں آ رہا ہے سمجھ آگئی صرف اس کے اندر آپ نے data net سے اٹھا کے copy paste کی ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے ہاتھ ہاتھ